اداکار سنجے دت نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جیل میں کھانا پکانا سیکھا بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ شروعات میں مجھے بہت سی مشکلات پیش آئیں لیکن فوراں ہی میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ اب مجھے کئی سال تو جیل میں گزار نہیں ہیں تو ان حالات میں جیل میں میں مذہبی کتابیں پڑھتا کھانا پکانا سیکھتا اور خوب ورزش کرتا یہی وجہ ہے کہ جب جیل سے باہر آیا تو پہلے سے کہیں زیادہ تندرست وصیحت مند نظر آ رہا تھا یاد رہے کہ سنجے بابا نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں اپنے جیل میں گزارے گئے وقت کے بارے میں کھل کر ذکر کیا ہے بلکہ اس سے قبل دوہزار سولہ میں ایک انٹرویو کے دران ان کا کہنا تھا کہ جیل میں میری صبح چھ بجے ہو جاتی تھی اور پھر اٹھنے کے بعد کئی دن تک میں اہلے کھانا کو یاد کر کے روتا تھا پھر ایک دن میری حالت دیکھ کر پولس کانسٹیبل نے آ کر کہا کہ اگر آپ سنجو بابا امید کرنا چھوڑ دیں گے تو جیل کا وقت اچھا گزر جائے گا بس پھر کیا تھا اس کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی پھر میں نے دو سے تین ہفتوں کے بعد میں نے بلکل امید کرنا چھوڑ دیا تو میرا وقت جیل میں چھٹکیوں میں گزر گیا واضح رہے کہ بالی ورڈ انڈسٹری کے جانے مانے ادھاکار سنجے دتکو بھارتی سپریم کورٹ نے دوہزار تیرہ میں انیس سو تیرانوے میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کے مجرموں سے ہتھیار خریدنے کے حزام میں پانچ سال قید کی سزا سنائی تھی تاہم سزا پوری ہونے سے ایک سو تین دن قبل انہیں دوہزار سولہ میں رہا کر دیا گیا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں